پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین لاہور شہر میں جرائم کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور خصوصاً اگر ڈکیتی کی بات کی جائے تو شادرہ اس وقت ڈکیتیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے پولیس کہاں پر ہے گشت پروپر ہو رہا ہے یا نہیں ڈالفن اور پیرو فورس جو کہ عوام کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی سٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی آخر عوام کس کے رحم و کرم پر ہیں پولیس کام کیوں نہیں کر رہی تین ڈاکو شادرہ کے علاقے میں ایک گھر میں گھس گئے جمع پونجی اکٹھی کی اور لوٹنے کے ساتھ ساتھ تشدد کا نشانہ بھی بنایا خواتین پر بھی زدو کوپ کیا ہم بہت پریشان ہیں ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہیں ہم گھر کا کام کر رہے تھے میں برطن دھو رہی تھی میری چھوٹی بہن لیٹی ہوئی تھی تین لوگ آئے ہیں ایک نے یہ کعب کی آوا تھا موکے دو بیسے ہی تھے دونوں نے پینشلٹ پیانی ہوئی تھی ایک نے شلوار کمیز پیانی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں پستول تھی انہیں وہاں سے مجھے اٹھایا اور کہہ رہا ہے کہ سیدھے کمرے میں چلو اور دوسری میری بہن کو بھی اٹھایا اس سے بھی کہا کمرے میں چلو وہاں پے جا کے انہوں نے ہماری چپیڑے ماریاں انہوں نے یہ کہا ہمارے سکے جو کچھ بھی آقا دے دو چابیاں مانگ رہے تھے چابیاں ہمارے پاس نہیں تھے انہوں نے تالے توڑیں علماری کے ہمارے کانوں میں سے کانٹے اٹھارے ہیں چیزیں اٹھاری ہیں ہمارے سونے کی اور علماری میں سے جتنی بھی چیزیں تھی وہ بھی لیاں انہوں نے اور ہمange چپیڑے ہماریاں ہماری سا باتتیں مزی کیاں دو بچے میرے ٹوشن گئے ہوئے تھے وہ نیچے سے آئے ہیں انہوں نے کنٹیاں لگائی نہیں دی انہوں نے اوپر لے کے آئے ہیں کہہ رہے تھے ہجو بیٹا آپ کی ماما بلا رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں لے کے گئے ہیں ہمارے گھر میں سے ہم بہت غریب ہیں پریشان ہیں ہماری پریشانی کو ہماری غریبی کو دیکھا جائے ہماری مدد کی جائے وہ ہمارے گھر میں پندرہ سے بیس منٹ تکر رہے ہیں دونوں کمروں کی انہوں نے تلاشیاں لی ہیں دونوں کمروں میں سے سب چیزیں نکالی ہیں انہوں نے اور وہ بدتمیز سے آدمی تھے ہم نے کبھی سوچانی تھا ہمارے ساتھ ہمیں دس سال ہو گئے ہیں بارہ سال اس مکان میں رہتے ہوئے میری بچی بارمیں سال میں لگی ہوئی ہم چھوٹی سی اس کو لے کے آئے تھے آج آج وہ بارمیں سال میں لگی ہوئی ہم ایساں کبھی آسانی ہوا دروازے بھی کھلے ہوتے تھے کبھی آسانی ہوا وہ تینوں اتنی خموشی سے چڑھیں ہمیں آواز بھی نہیں آئی کام کرتے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اٹھو یہاں سے انہوں نے چپیڑے ہمارے یہاں بتتمیزی کیا جو کچھ بھی ہے وہ سب پوچھ دیتا میرے شوہر دور ہوتے ہیں ٹیکسلے ہوتے ہیں میرے دیور یہاں پہ ہوتے ہیں میرے سوسر ہوتے ہیں تو وہ گھر پہ نہیں تھے دکان پہ تھے تو پھر فون کر کے انہوں نے بلائیا یہاں پہ سارے لوگ کٹھے ہو گئے تھے محلے دار کٹھے ہو گئے تھے انہوں نے ہمارے ہاتھ بند دیا دونوں کے ہمیں کمرے میں بند کیا انہوں نے کہا ہم پھر آئیں گے ہمارے ساتھ میں ساتھ کیا تھے ہم بہت غیرت مند لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی وہ اچھا نہیں ہوا فیملی کا کہنا ہے کہ بچے ٹیوشن سے آئے تو ڈاکو انہیں بھی اوپر لے گئے دو بچوں کے ہاتھ پیچھے باندھے اور کہا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے انہوں نے میرے مو پر چپیڑے ماری ہیں پھر میں نے ان کو دار کے دیئے ہیں دونوں کے ہمارے کانٹے اتارے ہیں پڑھلیل ماری کا پھر انہوں نے تالہ توڑا ہے پیسے نکالے ہیں سارے جتنے بھی تھے جو جو چیزیں تھے انہوں نے جیب میں ڈالی ہیں میرے کمرے میں انہوں نے مجھے نہیں آنے دیا ہمیں اس کمرے میں بند رکھا ہے ایک جنہ ہمارے ساتھ تھا اُڑلے والے کمرے میں میری سونے گا پورا سیٹ تھا میرے شہر کی انگوٹی تھی اور پیسے تھے وہ سارے انہوں نے دالا توڑا ہے وہ سب کچھ نکالا ہے نکال کے ہمارے دو بچے ٹویشن سے آئے ہیں نیچے دروازہ کھڑکا رہے تھے انہوں نے کہا بچوں آجو آپ کی ماما بلا رہی ہیں اپر خود ہی گئے ہیں وہ انہوں نے ہمیں نہیں باہر نکلنے دیا آجو آپ کی ماما بلا رہی ہیں ان بچوں کو اپر لے کے آئے ہیں پھر انہوں نے ساری چیزیں اپنی جیب میں ڈالی ہیں جو بھی کچھ کرا باہر ہی ہمیں نہیں نکلنے دیا پھر انہوں نے جاتے ہوئے ہمارے پیچھے ہاتھ بان کے دونوں کے ہمیں مارا ہے پہلے بیٹ پر دیر دے کے پھر انہوں نے اڑلے کمرے میں لا کے ہم دونوں کو بان کے دوسرا تو کہہ رہا تھا ان کے پاؤں پر فیر مارو مار اس کے پیر پر فیر مجھے پھر ہم دونوں کو بان کے میں نے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا تھا کھول لیا تھا پھر اس نے میرے چپیڑ ماری ہے پھر دوبارہ اس نے دوسرے کو مارا کہ اس کے ہاتھ بان نہیں تو میں تیرے پیر پر فیر مار دوں گا انہوں نے ہم دونوں کو بان کے پھر کمرے اور دروازہ بند کر کے باع سے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچنا ہم جا رہے ہیں میں باہری کھڑا ہوں دو کو انہوں نے اتار دیا تھا ایک باہری تھا جب وہ تیسرا بھی اتار گیا پھر میں باہر آئیوں دروازے سے میں نے باری سے دیکھا ہے تو وہ باہر نہیں تھا میں نیچے بھاگی ہوں ملے داروں کے دروازے پیٹے ہیں تو وہ گلی کے نکڑ پہ تھے تینوں بائک پہ پھر نہیں ان کا پتہ وہ کدھر گئے ہیں بہت دور تھی بائک ان کی اسٹار تھی بس تیسرا جا کے بیٹھا تو وہ نکل گئے ہیں کہہ کے بھی گئے ہیں کہ اب ہم دوبارہ آئیں گے اگر تم نے کسی کو بتایا اس محولے میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا یہ پہلی وقت مرتبہ ایسا ہوا ہے سامنے آئیں گے تو ہم پیچان لیں گے شکلیں ہمیں پرچان میں آنکے میں نے تو شوہر ڈالا تھا جب ہی تو انہوں نے میرے مو پر چپیڑے چپیڑے مارکتی میرے مو پر نشان ڈال دیا تھا پولیس آئی تھی ہم نے پولیس کو بھی مو دکھایا تھا میں نے پناہ وہ میرے شوہر نے رکھے ویتے پیسے جو چیزیں تھی نا سونے کی چیزیں وہ کم سے کم دو تولہ تھی میری شادی پہ میری امی نے میرے شوہر کو انگوٹی چڑھائی تھی میرے اپنا سونے کا پورا سٹھتا کانٹے الگ تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے اوپر والے کانوں کے ٹاپ سا لگتا ہے وہ سب کچھ لے گئے ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گئے ہیں جاتے جاتے میری بچی کا گلہ بھی توڑ کے لے کے گئے ہیں مٹی کا گلہ توڑ کے اندر ہی پھینگ گئے تھے پیسے لے گئے تو اس کے اندر سے نکال گئے چوری نہیں ہوئی ہمارے ڈکیٹی ہوئی ہے چوری رات میں ہوتی ہے ہمارے صبح میں ہویا یہ ٹائم گیانا سے بارہ مریتہ کر ہویا یہ اتنی دیر وہ اوپر رہے ہیں کسی کو انہوں نے جاتے ہوئے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم چور آئے یا بھاگ کے جائیں بلکل رام سے گئے ہیں اتر اتر کے جیسے کوئی میمان جا رہا ہے پولیس کے حوالے سے شکوا سامنے آیا کہ پہلے تو پولیس ایف آئی آر درج کرنے میں ٹال مٹول کرتی رہی لیکن جب ایف آئی آر درج کی تو ڈکیٹی کی دفع کے بجائے چوری کی دفع لگا دی جب دفع کے حوالے سے سوال کیا گیا تو پولیس کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جب ڈاکو پکڑے جائیں گے تو دفع بھی تبدیل ہو جائے گی میں ہمارے گھر جو ان سے یہ واردت پڑی ہے ڈکیٹی میں اٹھانے بھی جاتا رہا ہوں تو مہابر میں کوئی رپونس نہیں ملا ٹھیک ہے ہمارا بندہ ڈکیٹی کا پرچہ دیا انہوں نے چوری کا پرچہ ہے قیدہ ہم نے سارا ون فائف کی کال کے آپ رکارٹ کرنے کال سکتے ہیں گے سارا کچھ آپ کو سامنے آ جاتا ہے کتنی بری طریقے سے آپ کے سامنے مارا کرائے جو بھی ہے لیکن ابھی تک کوئی ہمیں کچھ کوئی نہیں ملا رپونس نہیں ملا نہ پولیس کچھ کر رہی ہے نہ کچھ اور کچھ ہمیں کوئی رپونس ملا سر آپ دن دہاڑے ڈکیٹی ہوتی ہے چوری تو رات کو ہوتی ہے گی ہاں جی دن میں گیارہ بجے کے کام ہے پقیدہ میں نے ون فائف پہ کال چلائی ہے پہ گیدہ اس کا رکارٹ ہے من کے پاس چھبیس تری کو بارہ بجے بارہ بج کے تیتیس منٹ پہ کال چلی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بعد میں وہ کر دیں گے آپ کو چور لبنے کے بعد ہم آپ کو کنورٹ کرا دیں گے اس کے اندر بانوے میں کرا دیں گے اسی کا پرچہ دیا ہے بھی کہتے ہیں جی ہم آپ کا کرا دیں گے بانوے میں ہمیں چور ملنے چاہیے یہ ہونا چاہیے ہم روز مثلا کہ پورے آٹھ دین پہلے میں جاتا رہے شروع شروع گے ڈیلی آج دے رہے ہیں پرچہ کل دے رہیں گے خیر انہوں نے چوری کا پرچہ کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا میں بالکل انپرڈ ہوں مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے سارا کو لکھا ہے مجھے کہ یہاں سین کر دیں آپ کا پرچہ ہو رہا ہے جب پرچہ ہو گیا تو پتا لگا جی اسی کا ہے نالے ہمیں اس چیزوں کا پہلے پتا ہی نہیں تھا کبھی کہ یہ کون سے پرچہ کس طرح ہوتا ہے پولیس نے پکڑنے ہوں گے وہ ہمیں تو یہی کہتے ہیں کہ جب پکڑے جائیں گے تو آپ کا دفعہ جونسی مرضی لگوا دیں گے کنورٹ کر دیں گے آپ کو یہ اسی میں اور بانوے میں جبکہ یہ سب کے سامنے پتا ہے کہ یہ بانوے کا پرچہ بنتا ہے لیکن پھر اسی کا ہمیں دیا جا رہا ہے کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے میں خود ہی گیا تھا میرے ایک دو دوست ہیں گے وہ گئی تھے ساتھ لیکن مجھے اس چیزوں کا پتہ نہیں تھا میں گیا تھا پتہ کرنے کے لئے کیا بنا ابھی دکر تو پھر انہوں نے بتلایا کہ آپ کا آج پرچہ دینا آگا مجھے ان بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ اسی کا کیا ہوتا ہے یہ بانوے کا کیا ہوتا ہے وہ تو اب پتہ لگا کہ بانوے کا ڈکیٹی کا پرچہ ہے میں نے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہو جائے گا جب چور پکڑے جائیں گے آپ کی ساری ریکووری آپ کو پوری ہو جائے گی لیکن اب دیکھو کب پکڑے جاتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی تکر ہمیں کوئی رپونس میں اس کے بعد آکر ملنا ابھی تکر وہ فنگر پرنٹوں کے رپورٹ بھی نہیں آ رہی ہے جو ان سے اس دن کے لے کے گئے میں 26 طریقہ واقع ہوئا ہے آج اپنا سات طریق ہے آٹھ طریق موسیقی موسیقی